ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری سہولیات ہیں اور یہاں کے خدام الحجاج بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ہر طرح سے خدمت کے لئے تیار ہوتے ہیں اس لئے سیدھی بات کی ٹیم نے سوچا اور چاہا کہ وہ براہراست آنکھوں کے کیمرے سے دیکھیں اور آپ کے خدمت میں ان کی تفصیلات رکھیں چلے آج ہم خود آپ کرناٹک حجبون میں موجود سہولیات اور یہاں خدام الحجاج کی جانب سے کی جانے والی خدمتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھئے ہماری ریپورٹ دیکھئے یہ ادارہ ہے انجمن خدام المسلمین یہ انیس سو اسی پر سات میں اس کے خائم ہوا ہے یہ ادارہ تو آج تک چوبیس تیس چوبیس سال ہو گئے الحمدللہ حجیوں کے خدمت کرتے ہیں پہلا جو خافلہ تھا وہ یتیم خانہ اہل اسلام سے نکلا تھا اور آج تک الحمدللہ انجمن خدام المسلمین اور ان کے رفاقہ اور اس کے زیر احتمام میں کم سے کم جو ہے اسی سے سو والینٹرز جو ہے کام کرتے ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حاجی جو باہر سے آتے ہیں یعنی خصبے سے کھنٹ اکسوبے سے کئی دور دور سے جو آتے ہیں ان کا لگیج لے کر کے ہم جو ہے وہ بڑی زمیداری کے ساتھ ہم لوگ رکھتے ہیں اس کا جو سسٹم ہے وہ بہت نایاب ہے کہیں بھی آپ کو ہندوستان میں شاید ایسا سسٹم نہیں ملے گا ایک تو ہم لگیج لیتے ہیں اور دوسرا جو ریہائش ہے حاجیوں کے لیے اس کو حاجیوں کے لیے جو ہے ہم ریہائش اکومیڈیشن بھی ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ کبھی بھی حاج کمیٹی والے کسی حاجی کو طلب کریں گے تو ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو نشاندہ ہی کر سکتے ہیں کہ فلانے روم میں فلانا حاجی آپ کو ضرور مل جائیں گے اتنی ہم ہم سہولت فراہم کرتے ہیں یہ انجمن خدام المسلمین کا یہ ایک ٹیم ورک ہے اور یہ ایسا ٹیم ورک ہے کہ سب پورے رفاقہ جتنے بھی ہیں اس میں جتنے بھی ہمارے انجمن کے ممبرز ہیں وہ سب اس میں جڑے ہوئے ہیں ہر ایک کا کچھ نہ کچھ رول رہا ہے اور سب منزل کر اپنے طور طریقے سے نہیں بلکہ یہ پورا جو ہے ایک مشورے کے تحت منصدم طور پر کام کیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو ہے ہمارے انجمن کے والنٹرز جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ یلو کارڈ ہے اور حاجیوں کو آئیڈنٹی کارڈ دینے کا ذمہ ہے پھر حاجیوں کے لگیج لینے کا ذمہ ہے یہ سب جو ہے کئی کئی سال سے یہ لوگ خدمت کرتے آ رہے ہیں ان کو یوں سمجھے کہ یہ ایسا ہے کہ یہ پالیش ہو گئے ہیں کام کرتے کرتے اور ان کو مزید کوئی نئی ہدایت ہی دے سکتے ہیں پرانا جو جتنا بھی ہمارا سسٹم ہے وہ بخوبی انجام وہاں الحمدللہ دیتے آ رہے ہیں بس یہ اللہ کا خرم اور اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے یہ کام جو ہے حاجیوں کی خدمت کا کام جو ہم سے لے رہا ہے ہم جو ہے بڑے سعادت من سے ہم اس کو خبول کرتے ہیں اور خبول کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ خبول کرتے رہیں گے جب تک حج کمیٹی کے طرف سے ہمیں ہدایت ملتے رہیں گے جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم انشاءاللہ اس خدمت کو انجام دیتے رہیں گے ہم لوگ یہاں پاسپورٹ سیکشن کے کام کرتے ہیں حاجیوں کا پاسپورٹ جو ایلارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایلارٹمنٹ لیتے ہیں جو منیفیسٹ ملتا ہے ہمارے ہاتھ کو منیفیسٹ ملنے کے بعد میں سٹیکرنگ کرتے ہیں ہم لوگ بارکوڈنگ آتا ہے ریسیدنشل جو مقام جہاں پہ حاجی جا کے رہے گا اس جگہ کا پورا ڈیٹیلز ملتا ہے حاجی کو اس کے ساتھ میں حاجی کا پورا ہے اس کے ساتھ میں اس کا بارکوڈ بھی ملتا ہے اس کا بارکوڈ ابھی تک آیا ہے ابھی تھوڑی دن میں آ جائے گا تو نکل جائے گا تو اس میں تاخر ہوتی ہے ابھی کا بارک کیا ہوتا ہے بارکوڈ ہو جاتا ہے بومے میں باریس کے وجہ سے پورا تاخر ہو رہا ہے انشاءاللہ حاجیوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی وہ آنے میں تاخر ہے وہ ہم لوگوں کو بیٹھ کریں انتظار کرنے بات میں الحمدلہ پورا بھاکی حاجیوں کو جو بھی پاسپورٹ میں خدمت کرنا وہ پورا دیتے ہیں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی انشاءاللہ ہم لوگ تو سترہ اٹھارہ سال سے کام حاجیوں کی خدمت میرا نمازیز و رحمان ہے اور صبح چھے بے جاتے رات کو بارہ بے جاتے ہیں ساتھت واپس چھے بے جاتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ ہماری خدمت کارنیٹا کا پورا گروس کے نام سے جانا جاتا ہے اسے کے پیو بھی کہتا ہے کے پیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہماری خدمات جو ہے پہلے دیپارچر آریوال کارٹس میں کرتے تھے ابھی جو ہے ڈیٹا انٹی ہے جیسے یہ کارٹ ہوتا ہے ڈیٹا انٹی ڈیٹا انٹی ہم لوگ کرتے ہیں اس میں جو ہے یک حاجی کے لیے دو ڈیٹا انٹی کارٹ ہوتے ہیں اگر تین سو حاجی ہے تین سو حاجی ہیں تو اس میں چھے سو کارٹ لگاتے ہیں پھر ہمارا ادارہ جو ہے بیگی لگیش کانٹر میں جو ہے خدمت انجام دیتا ہے پھر بینک کے کانٹر میں خدمت انجام دیتا ہے پھر کسٹم جو ہے ابھی کسٹم نہیں ہے پھر اس میں جو ہے کلیرنس میں ہے ہمارا ادارہ جو ہے خدمت انجام دیتا ہے الحمدللہ پہلے سال سے ہی ہمارے ادارے میں ستر سے زیادہ آئے خدمت گزار ہمارے اسمی ادارے میں آپ کتنے سال سے خدمت تھے؟ پہلے سال تھے انتظام جو حاجی کو جو کٹ دیا جاتا ہے یہ کھانے کا تو وہ کٹ دے کر حاجی کو اندر چھوڑنا ہے حال میں اسے ہیں نا اللہ کے فضل و کرم سے یہ بائیں سال سے خدمت چل رہی ہے اسی طریقے سے اور حاجی کو اچھے سے اچھا کھانا صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا صرف حاجی کو جو ٹوکن ہے اسے اور ان کے ساتھ جو آئے ہوئے مہمان ہیں ان کو ہے نا باہر میں انتظام کیا گیا ہے یہ حال صرف حاجیوں کے لئے ہے مرد اور عورتیں اور مرد مستورہ دونوں کے لئے یہ حال ہے اور ہر وقت ہے نا اچھے سے اچھا ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے جیسے ان کی صحت برقرار رہے اور ان کو ہے نا بند بوٹل کا پانی دیا جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے ہے نا یہ بائن سال سے خدمت چل رہی ہے جب تک میرے ساتھ بیگ صاحب آئے بیگ صاحب کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں جتا بھی جتا بھی فارمیسی ہے اور ہمارا پیارہ میڈیکل ہے ڈاکٹر سٹاف سے اور دروہ ڈاکٹر ریاض ہے ڈاکٹر علی ہے اور تمہارے بی ایم سی سٹاف سے ان کے پورے طرف سے ہمارے قدوط انجام اللہ فضل سے اور ٹونٹی فور بار سابن اور میرے ساتھ جو ڈاکٹرز بہیں باہر سے بھی آ کر ہیں اور میرے ساتھ انہوں چوبیس گھنٹے بھی کام کر سکتے ہیں ہمارے رہنے کے لئے جب ہماری سکیل پورا اللہ فضل سے پورا ہے اچھا ساتھ شاید انتظام کریں جتا بھی مدیسن ہمارے سپلے ہو رہا ہے پورا گورنمنٹ سے آ رہا ہے اور دوسرا بھی جو بیرے سٹاف دوسرا سٹا کرتا ہے ان کے طرف سے خود انہوں بھی بھی رہا کر مدیسن ہمارے سپلے گا جیزی علم دلی اللہ علم دلی رضا ساتھ رات پہ بھی ایسا جائے امرجنسی رہا تو بھی ہم ان کو رڈی کر گا جو فسٹ جو فلائٹ کو جاتے ہیں ڈپریشن میں ہو جاتا ہے پریشنٹ اپلوڈ ہو جاتی ہے وہ اسے ہم کو تک ہمیں رات کو رڈی کر کر صبر روانہ کیا ہم آئیں بارہ سولہ ساتھ سے ہوں جی نسار اللہ بے جو میں ٹمکور سے آتا ہوں ٹمکور سے یہ خدمت میں کرتا ہوں بیس دن میں میری ماں کو میری بچے کو چھوڑ دا رہا کر میں یہاں کام کرتا ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہاں پر الحمدللہ حاجیوں کے لئے جو ہے اکومنڈیشن کی انتظام ہے یہاں پر ہر فلور میں چوبیس کمرے ہیں اور الحمدللہ چوبیس کمروں میں ایک ایک کمرے میں چھے چھے حاجیوں کو دے گئتے ہیں اور الحمدللہ آپ کمرے دیکھے ہوں گے شاید ہمیں اللہ کی رضا مندی کے لئے حاجیوں کی بھرپور خدمت کر رہے ہیں یہاں پر ان کو آرام کرنے کی جگہ ہے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے انتظام اس وقت مہیا کرتے ہیں اور جو بھی خدمت ہمارے ہاتھ سے ہوتا ہے ان کی بھرپور کرنے کی کوشش کریں 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 آپ کو شش کریں موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ خادم الحجاج جو اللہ کی مہمانوں کی خدمت کرنے والے ہیں ہمارے اس حج بھون میں کئی سالوں سے خدمت انجام دیتے آ رہی ہیں تقریباً پچیس سال ہو رہے ہیں شاید یا اسے بھی زیادہ پہلے خادریاں میں تھا ابھی حج بھون میں ہیں الحمدللہ یہاں پر الگ الگ ڈیپارٹمنٹس میں الگ الگ ادارے والے ہر لین سے شروع سے لے کر آخر تک سیکیورٹی جہاں گیٹ کنے سیکیورٹی کھڑی ان کی ایک ٹیم ہے بس والوں کے پاس ایک ٹیم ہے لگیج اکومنڈیشن والے ہمارے انجمنے قدامون مسلمین والے ان کی ایک ٹیم ہے پاسپورٹ والے ایک ٹیم ہے امیگریشن والوں کی ایک ٹیم ہے رسپشن والوں کی ایک ٹیم ہے کسٹمز والے کی ایک ٹیم ہے مسجد کی ایک ٹیم ہے احرام باننے والوں کی ایک ٹیم ہے ایک جماعت ہے یہ سارے خادم الحجاج صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے خدمت کر رہے ہیں کوئی یہاں پر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر کچھ سیلری فکس ہے کیا کچھ پیمنٹ دیتی کیا بلکہ نہیں نیچے سے اوپر تک چھوٹے سے بڑے تک ہر آدمی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ان آئے ہوئے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتی ہاں کہ یہ اللہ کے مہمانوں کو سہولت عطا کریں ان کی سہولتوں کا انتظام کریں اس میں ہر آدمی اپنے جان کو مال کو وقت کو لگا رہے ماشاءاللہ ہمیں دیکھنے میں آتا یہاں پر ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں بڑے بڑے بزنسمن ہیں چھوٹے سے کولی کرنے والے بھی ہیں کام کرنے والے بھی ہیں اپنی تجارتوں کو کاروبار کو اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر آ کر سال میں ایک مرتبہ تقریبا میرے خیال سے ایک سات سو آٹھ سو خادم الحجاج یہاں پر آ کر حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ ہمارا اللہ خوش ہو جائے یہ اصل مقصد ہے بہرحال اس کی برکت سے ہاں اللہ ہم آپ سب دعا کریں اللہ ہماری خدمت کو خبول فرمائے سب سے پہلے اور اللہ پاک ہمیں بھی اس کی گھر کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے الحمدللہ ہمارے بیزیٹ زمیر احمد صاحب پچھلے سال تقریبا جو حاجیوں کی خدمت کرے خادم الحجاج ان میں سے ان والینٹیرز میں سے تقریبا تین سو چلر والینٹیرز کو عمرے پر بھیجے تھے اللہ ان کے جان مال میں عزت عبروں میں برکت دے اور پھر اس سال بھی ان کا وعدہ ہے کہ پھر ہم اس سال بھی ہم والینٹرز کو عمرے پر بھیجیں گے بہرحال ایک ہے دنیا میں اس کا بدلہ ملنا ایک ہے اس میں آخرت کا بدلہ ملنا اللہ پاک ہم سب کو صحیح انداز کے ساتھ اس کے مہمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرمائے ناظرین آپ نے دیکھا کہ بنگلور کرناٹک حجبون کس طرح سے کام کرتی ہے اور یہاں کس طرح کی سہولیات میسر ہیں بہت دنوں سے چاہ رہے تھے کہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے لکھیں موقع کے مناسبت سے ہم نے یہ خصوص ریپورٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہم امید ہے کہ آپ یہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور پھر ہمارے ادارے کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں گے ہمیں یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ